ایک نیو ویڈیو میں عبدالقادر کا سلام دوستو آج ہم باتروم میں ایک سیٹ لگانے لگے ہیں ڈیو سی اس ڈیو سی کو ہمیں کیسے لگانا چاہیے اور کیا کیا پروسس ہوتا ہے آپ کو میں نے اس ویڈیو میں بتانا ہے جناب سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے جو چینی کا لوٹا نیچے لگایا ہے اگر آپ نے پلاسٹک کا لگایا ہے تو آپ نے سلوشن سے اس کو لگا لینا ہے اگر آپ نے ہماری طرح چینی کا لوٹا لگایا آپ کے پاس بھی جگہ نہیں تھی تو آپ نے اس طرح جوڑوں کے اندر سیمنٹ بھر لینا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے پہلے اسے سیمنٹ ڈال لینا ہے نرم کر کے جس کو چٹ کہتے ہیں گیلا سیمنٹ نہ زیادہ پتلاو نہ گاڑاو اس کے بعد آپ نے سیمنٹ ڈال کے اس کو پریس کر لینا ہے کہ یہ جگہ مضبوط ہو جائے پھر آپ نے اسی طرح مال ڈال دینا جس جگہ پہ ہمیں و سی لگانی ہے اس جگہ پہ آپ نے مال ڈال کے پائپ کے آس پاس ایک آپ نے کالر سی بنا لینا ہے سیم اس طرح پھر ہم کیا کریں گے اس میں اور مثالہ ڈالیں گے پھر ہم و سی لگانے کی سیٹنگ کریں گے کہ ہماری و سی کیسے بیٹھے گی اور اس کے نیچے کتنا مال آئے گا وہ چیزیں میں نے آپ کو دکھانی ہیں دوستو میں ہوں عبدالقادر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ٹھگر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سسکرائب کریں بلے کروں کلک کریں کہ تمام آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیزن سب سے پہلے آپ کو ملے اس طرح سیم آپ نے کر لینا ہے آپ نے کالر بنا لینی ہے اس طرح سیم جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے جو پائپ لگایا ہے اس کے آس پاس آپ نے مال کو ٹیپر کر لینا ہے کیونکہ اس جگہ پہ بھی ہم جب سیٹ لگانے لگیں گے ویڈیو سی لگانے لگیں گے اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ سیمٹ برنا ہے ہم نے جگہ بنا لینی ہے کیونکہ ہماری جگہ بن چکی ہوگی تو ہم سیٹ رکھیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی اب ہم ویڈیو سی والی جگہ پہ مسالہ ڈال لیتے ہیں جہاں ہم نے ویڈیو سیٹ ٹکانی ہے اب آپ دیکھیں بلکل ہم ابھی وہی کالر کا ہی بندبست کر رہے ہیں کیونکہ کالر ہی ہمیں بنانا بہلے کالر بنائیں گے تو اس جگہ پہ کیونکہ ہماری جو ویڈیو سیٹ ہوتی ہے اس جگہ سے ہی لیک ہوتی ہے کیونکہ جو لگانے والے ہوتے ہیں پلمبر حضرات وہ کیا کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ سیمنٹ جا چٹ جا نیرو کچھ بھی نہیں لگاتے ایسی اوپر وہ ویڈیو سی رکھتے ہیں وہ سائٹوں پر مال بڑھ دیتے ہیں آپ نے ایسا بلکل ہی نہیں کرنا ایک دفعہ ہم ویڈیو سی کو رکھ کے چیک کر لیں گے کہ ہماری ویڈیو سی لیویل میں ہے کہ نہیں اگر لیویل میں نہیں ہے تو ہم اس کا مال دوبارہ سے ہٹا دیں گے اور ہم اس کی سائٹنگ کر لیں گے کہ ہماری ویڈیو سی لیویل میں آئے ویڈیو سی کو چیک کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو رکھ کے دیکھ لیں گے کہ ہماری ویڈیو سی لیویل میں آ رہی ہے یا نہیں اب ہم کیا کریں گے چیک کرنے کے بعد ہم نے جو کالر بنائی تھی اس کے آس پاس ہم نے سیمٹ کو لگا لینا ہے سیم پروسس اس طرح آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ باتروم کی سیٹ یا ہماری زبان میں ڈبلو سی کہتے ہیں ڈبلو سی آرام سے آپ لگا سکتے ہیں اس طرح سیمٹ سے لگانے سے کیا ہوگا کہ اب آپ نرم سیمٹ جب لگائیں گے چٹ بنا کے کونوں پر رکھیں گے تو جب ہم ڈبلو سی اوپر سے بٹھائیں گے تو ہماری ڈبلو سی اس سیمنٹ کے ساتھ جا کے پریس ہو جائے گی اور لیکی اچ کے چانسز ختم ہو جائیں گے سیم پروسس آپ نے اسی طرح ہی آپ نے اس کو بلکل ہی لگا لینا ہے نرم کر کے کہ جب ہم ڈبلو سی کو بٹھائیں تو ہماری ڈبلو سی اس سیمنٹ سے جا کے جکڑ جائے اور مضبوط ہو جائے اب ہم اس کو ایسے رکھنے کے بعد کیا کریں گے کہ جو ہم نے سیمنٹ نیچے چٹ لگائی ہے اس میں سوکا مال بھریں گے سائٹوں سے اسی طرح سوکا مال بھر کے ہم ہاتھ سے اس کو جکڑ دیں گے کہ جو ہماری چٹ سیمنٹ ہے وہ بلکل ہر طرف چاروں طرف پکڑ کر جائے اور ہماری ڈبلو سی لیک ہونے سے بچ جائے ایسے ہم نے دبا لینا ہے ہاتھ سے بلکل اس کو پریس کر دینا ہے زور سے کہ ہمارا جو وہ سیمنٹ نرم مال تھا وہ بلکل بیٹ جائے پھر ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا مال ہے وہ ہم نے ڈبلو سی کے نیچے سے دبا دینا ہے اوپر کی سائٹ پہ جو ڈبلو سی کے نیچے سے جگہ خالی ہوتی ہے اس سے ہم نے اوپر کی سائٹ پہ دبانا ہے کہ ہماری ڈبلو سی کسی جگہ سے خالی نہ رہے اسی طرح ہی آپ نے کرنا ہے سیم پروسیس اگر آپ اس طرح کر لیتے ہیں تو ڈبلو سی ہماری نہ لیک ہوگی اور نہ کہیں سے ہلے گی اور مضبوط بھی ہو جائے گی کیونکہ ہم جو کام کریں اس کو مضبوطی سے کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈبلو سی کو ایسے رکھتے ہیں بحلقہ سا سائٹ اسے مال لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کمپلیٹ ہے اس طرح آپ بلکل نہ اب ہم نے ڈبلو سی کو رکھ لیا ہے رکھنے کے بعد ہم اس کی پمیش کر لیں گے کہ ڈبلو سی کی جو سائٹ ہے یہ بلکل برابر آئے اس میں ذرا سا بھی فرق نہ ہو پمیش اور لیول سب چیز آپ نے اس کی صحیح رکھنی ہوتی ہے پیچھے سے بھی آپ نے چیک کر لینا ہوتا ہے کہ ہماری ڈبلو سی برابر آئے مکمل اب ہم لگائیں لگیں اس کا فلش بینڈ فلش بینڈ ہم کیسے لگائیں گے وہ بھی پروپتری کا آپ نے کرنا ہے فلش بینڈ کو پہلے رکھ کے آپ نے دبا لینا ہے اس کا سنٹر دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک طرف سے انچی ٹیپ ناپنا ہے برابر سیم پروسیس آپ نے کرنا ہے ایسے ابھی ہم سیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو کہیں فرق نہ ہو اور سنٹر اس کا برابر ہے پھر ہم کیا کریں گے سیمنٹ کی چٹ بنائیں گے اور جہاں ہم نے فلش بینڈ لگانا ہوتا ہے اس جگہ پہ ہم نے سیمنٹ کی چٹ لگا دینی ہوتی ہے جو ہمارا فلش بینڈ ہے اس کی سیٹو پہ بھی ہم سیمنٹ لگا لیں گے کہ جب ہم اس کو لگائیں اس طرح گول یعنی کہ آگے کے سرے پہ نہ چڑھاوا ہو پیچھے کے حصے میں ہو کہ جب ہم اس کو دبائیں تو ہمارا جو وزی کا آگے کا موہ ہے وہ بند نہ ہو اور ہلکا سا آپ نے اس کو پیچھے رکھنا ہوتا ہے اور اسی طرح ہاتھ سے آپ نے دبا کے سیمنٹ ڈال کے اس کو دبا دینا ہے کہ ہمارا جو فلش بینڈ ہے وہ بلکل پکا ہو جائے اور مضبوط ہو جائے سیم طریقہ یہی ہے دوستو آپ کو ویڈیو یہ کیسی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں کیونکہ جو بندہ یہ ویڈیو دیکھیں اس کو تھوڑا سا فائدہ مل سکے سیم پروسز آپ نے اسی طرح کر لینا ہے ملیں گے کسی نیکس جگہ پہ نیکس ٹوپک میں